فرانس نے گستہ خانہ خاکے بنایتے آپ کو یاد ہوگا اور اس گستہ خانہ خاکوں کی وجہ سے پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر ایتے جا جوا پاکستان میں ایتے جا جوا مسلم مالک میں ایتے جا جوا اور فرانس والوں نے کیا کہا فرانس کے عالی حکام نے کہا کہ جس نے یہ گستہ خانہ خاکے بنایا ہے ہم اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے جس اخبار نے یہ شائع کی ہیں ہم اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے آج اللہ کا کہر اس پر نازل ہو رہا ہے آج فرانس کی گلی گلی جل رہی ہے فرانس کے اندر ایک سترہ سال کے بچے پر گولیاں چلا دی گئے اس کے دماغ میں اس کے سر میں گولی اتار دی گئے اس کا جرم پتہ ہی کیا تھا آپ سنیں گے آپ حیرہ زدہ ہو جائیں گے اس کا جرم اتنا تھا کہ ناکے پر پولیس کھڑی بھی تھی اور جس وحیقل میں وہ سوار تھا وہ پولیس کو دیکھ کے رکا نہیں پولیس کے اشارے سے رکا نہیں اس کے پاس لائسنس نہیں تھا وہاں پر ایک قانون ہے کہ پولیس دو بار آپ سے بات کرے گی اور تیسری بار آپ کو سرعام گولی مار دے گی اس کی جب ویڈیو نکل کر آئی ہے نا اس ویڈیو نے آپ یقین کریں ویڈیو دیکھیں کہ آپ زارو کتار رونے لگ جائیں اس ویڈیو نے ناصر فرانس میں پوری دنیا میں آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب آپ کو یاد ہوگا گستہ خانہ خاکے بنائے گئے تھے فرانس میں اور اس کو پرچار کیا گیا تھا پوری دنیا کی اندر اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے فرانس کے لوگوں نے یہ بات بولی تھی یعنی فرانس کے عالی حکام نے یہ بات بولی تھی کہ جس اخبار نے یہ گستہ خانہ خاکے شائع کیے ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا گیا آج فرانس کی گلی گلی جل رہی ہے آج فرانس کے ریسٹورنٹ لٹ رہے ہیں آج فرانس کے شورو مزلو ٹرائیں جو میں ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا نا آپ حیرہ زدہ ہو جائیں گے ویسے تو میں یقین جانیے کسی ملک میں اس طرح کی خانہ جنگی اس طرح کی صورتحال پر خوش نہیں ہوتا کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہوتا لیکن فرانس کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے سترہ سالہ مسلمان بچے کے سر میں گولی ماری گئی سترہ سالہ مسلمان بچے کے سر میں گولی ماری گئی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا آپ سنیں گے آپ حیرہ زدہ ہو جائیں گے کہ کیا اس جرم کیلئے اس کے سر میں گولی مار دی گئی اس لڑکے کا نام ناہیل تھا آپ ناہیل بھی پڑھ سکتے ہیں جو کیونکہ ان کی پرنانسیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب جناب اس کے ساتھ ہوا کیا بھی سکی وہ سترہ سال کا لڑکا تھا اس کے پاس لائسنس تو تھا نہیں وہ چلا رہا تھا گاڑی ہے بھائی اس کو پولیس والوں نے روکا اس نے رکا نہیں اس نے بھگا دی گاڑی پولیس والوں نے اس کا تاقب کیا تاقب کرنے کے بعد کسی طریقے سے اس کی گاڑی کو روک لیا گیا جو وہیکل وہ چلا رہا تھا اس کو روک لیا گیا اس کو باہر نکالا گیا اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ لائسنس دیجی اپنا اس نے کہا لائسنس تو نہیں ہے سترہ سال کا بچہ دکا سے لائسنس ہو رہا اس سے بحث ہوا ایسا ہو رہی تھی کہ مینوائل ایک پولیس اہلکار نے اس کے سر پہ گولی مار تھی بنا کسی ریزن کے نہ ہی اس نے کسی کا اصلہ چھننے کی کوشش کی نہ ہی اس نے کوئی مضاعمت کی نہ ہی اس نے پولیس والے کا گریبان پکڑا بلکہ پولیس والے نے اپنی بندوق نکالی اور اس کے سر پہ گولی مار تھی اچھے یہ واقعہ نا منو مٹی تلے دب جاتا اس بچے کی لاش کی طرح یہ معاملہ دب جاتا دنیا میں نہیں آتا ہے ارمام لیکن ہوا یہ کہ اس واقعے کی ویڈیو بند اور ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے اور تہلکہ مچ گیا جناب اس ویڈیو نے ہر بندے کو آنسوں سے رولا دیا کیونکہ وہ بچہ کچھ کر ہی نہیں رہا تھا میں ہمیشہ آپ سے بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں براہ راست انسٹرگرام پر میرا کاؤنٹ ہے سلمان.مرز اے کے نام سے چاہیں تو فالو کر لیں میں جو ویڈیو یہاں نہیں لگا پاتا کیونکہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں یوٹیوب پر بے تہاشا رسٹرکشنز ہوتی ہیں کاپی رائٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ بہت ساری ویڈیو اس کو نہیں لگانے دیتا تو وہ ویڈیو میں انسٹرگرام پر لگا دیتا ہوں اور کوئی اگر مجھے پرسنل میسج کرتا ہے تو میں اس کو دے بھی دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیجئے کیونکہ اس ٹوری جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے بعد ڈسپیئر ہو جاتا ہے اس ویڈیو نے فرانس کے ہر بندے کو رولا کرے جس کا تعلق اسلام سے ہے دین اسلام سے مسلمان ہے یا نہیں ہے اس سے سب کو رولا کرے اس بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا نا کیونکہ یہ مسلمان تھا اور کیونکہ اس نے صرف گاڑی نہیں رکی دی اور پھر اس کے پاس لائسنس دی تھا آپ کو مزے کی باہ بتاؤں فرانس کے اندر ایک قانون ہے 435 بٹائک ٹھیک ہے یہ قانون اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دو بار پولس والا آپ سے بات کرے گا آپ اس سے بات کریں گے تیسری بار وہ آپ سے بات نہیں کرے گا آپ کے سر میں گولی ہوتا رہے اور اس قانون سے فرانس کے لوگ نفرت کرتے ہیں جلتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں حد سے زیادہ جنہوں نے یہ قانون پاس کیا ان کے پارلیمنٹیرینز سے حد سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے اور اس آرٹیکل کی وجہ سے وہاں پر معصوم لوگوں کو جان سے مارا جا رہا ہے ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں مسلمانوں کو بقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس کا ان کی شخصیت کا احترام نہیں کرتے سوچیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوگا آج فرانس جل رہا ہے میں جو ویڈیوز لگاؤں گا اپنی انسٹرگرام پر آپ جا کے دیکھی گا مطلب بائیکوں کا شوروم تھا اس کو لوٹ لیا گیا اور یقین جانیے میں کہیں بھی کسی بھی ملک کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال ہوتے ہیں میں خوش نہیں ہوتا لیکن فرانس میں اس طرح کی صورتحال سے یقین جانیے مجھے اتمنان ہو رہا ہے کیونکہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خاکہ بنائے گئے تا اللہ معاف کرے گستاخانہ خاکے بنائے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ ہمارے لیے مرنے اور مارنے والی بات ہے ہم اس معاملے پر مر بھی سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں اور انہوں نے یہ گستاخی کی تھی اور اس کے بعد آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سہت اجاز ہوتا یہ اللہ کا کہر نازل ہوا ہے فرانس کے اوپر آج ان کی گلی گلی ان کے چوراہے جل رہے آگ لگ رہی ہے پولس سے کنٹرول نہیں ہو رہی چیز ہے نو مہی کا واقعہ آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ اس واقعے کے سامنے ون پرسنٹ ہے اس واقعے کے سامنے ون پرسنٹ ہے جو اس وقت فرانس کے اندر ہو رہا ہے انہوں نے ہر چیز کو آگ لگا دی اور وہ آگ لگانے کی وجہ آپ نے ایک معصوم کے سر میں گولی اتار دی جس کے پاس صرف اور صرف لائسنس دیتا وہ گاڑی ابائک چلا رہا تھا اور آپ کے اشارے پہ وہ رک نہیں سکا پھر بھی آپ آپ اس کو گرفتار کر لیتے اس کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کرتے آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے اس کو ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیتے کوئی نہیں پوچھتا آپ اور یقین جانی یہ واقعہ دب چکا ہوتا اگر اس کی ویڈیو نہیں آتا اس ویڈیو نے وہاں پر کوہرام مچا کر رکھ دیا پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ فرانس کے اندر جنہوں نے قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں دو چیزوں کے لیے ہتھیار اٹھائے جاتا ہے ایک انسانی جان لینے کے لیے اور دوسرا انسانی جان بچانے کے لیے بچانے والوں کو مسیحہ تصور کیا جاتا ہے مارنے والوں کو قاتل کہا جاتا ہے وہاں پر جو مسیحہ ہیں نا انہوں نے قاتلوں کے بھیس لے لی اور وہاں پر یہ صورتی آگے ہیں لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ایک الگ میٹر ہے وہ تو ایک اپنے اندر ایک قیامت ہے لیکن جو انہوں نے گستہ خانہ خاکے بنایا تھے آپ یقین جانئے اس کا عذاب اس کا کہر فرانس پر نازل ہوئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا یارپ مجھے سمجھ نہیں آتا یارپ کو ہماری اور ہماری جذبات مذہبی جذبات کی دل ازاری کرنے میں کیا ان کو تسلی اور تسکین ملتے ہم تو کسی کی بات نہیں کرتے ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم چسکے لے سکتے ہیں جس پر ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں جس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس چیز کی اس واقعی کی بے حرمتی کی ہم اس پر واقع کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہم ان کا اعترام کرتے ہیں آپ نے دیکھا جناب جس طرح سے یہ واقعات ہو رہا ہے یقین جانئے ہیں دل خون کیا حصول ہوتا ہے جناب خیر اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت پہلے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی